بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل میں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو اسلامباد کے سیکٹر جی تھائٹن میں لے کے ہیں ہمارے گھر کا وزٹ ہے چودہ مرلہ چودہ مرلہ ہاؤس کا فرنڈ ٹیلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے سامنے ٹائل کا اسمال سب سے پہلے آپ کو اس کا سٹریٹ رویو چیک کروا رہے ہیں یہ اس کا سٹریٹ رویو یہ در جو اس کا گرنری ایریہ دیا گیا ہے اس گھر میں الیکٹریکل کا میٹر انسٹالڈ ہے گیس کا میٹر بھی انسٹالڈ ہے مین گیٹ آپ ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ دی گئی ہے نیچے جو ہے کار ایم پہ آئے آپ کو گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں یہ اس گھر کا گراج ہے تین گاڑیوں کی پارکنگ ہے در جو ہے گیلری کے ایریے کی طرف سے ادھر سے سپریٹ ٹینک دیا گیا ہے دو موٹریس پہ انسٹالڈ ہے باہت شیئر جو ہے ڈینگ روم کا مین انٹرس دی گئی ہے لانٹری کا بھی جگہ دی گئی ہے ٹوٹلی اس گھر میں دیار کا استعمال کیا گیا ہے لکڑی میں یہ اس کا ایک چھوٹا واشنگ باہر ہی دیا گیا ہے یہ گھر کی انٹرس سے آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ والا دور جو ہے یہ اوپر والے پورشن کے لیے جو لیفٹ سائیڈ والا جو ہے مین گراؤنڈ پورشن کے لیے دور کے ڈیزائننگ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی دیار کے ساتھ بہت ہی اچھا کام کیا گیا ہے اس گھر میں گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں آپ کو ادھر سے انٹرس داخل ہوتی یہ والا جو ڈور ہے مین باہر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے آپ پارٹیشن کر سکتے ہیں مین اوپر والے کے ساتھ سے یہ والا ڈور جو ہے مین گراؤنڈ پورشن کے ہے ادھر بھی سیلنگ ڈیزائن یہ گھر کے مین انٹرس انٹرس ہوتے ہی ٹیو لاؤنڈ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن دیا گیا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی ٹائل کا اسمال اوپر سیلنگ ڈیزائن یہ ٹیو لاؤنڈ کے ڈیزائننگ انٹر ہوتے ہی سامنے جو ہے وہ والپیپر کا اسمال اس کے بلکل سامنے ہی آپ دے سکتے ہیں یہ دو جو ڈور دیئیں گے ہیں یہ والا جو ہے یہ ڈرینگ روم کا ہے یہ والا جو ہے ایک ماسٹر بیڈ روم کا ہے سب سے پہلے ہم رائٹ سائیڈ سے اپنی پر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو سیکنڈ فسٹ ماسٹر بیڈ روم وزر کرواتے ہیں یہ اس کا بیڈ روم نیچے ٹائل بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن سامنے جو ہے گیلری کی طرف سے وینٹیلیشن لیپٹ شائیڈ پر جو ہے یہ کبرز دیئے گئے ہیں سامنے جو ہے یہ اس کے اٹیس بات الومین کا استعمال واشروم یہ بات کی آپ ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سیلنگ ڈیزائنن شاور کا ایریر جو ہے یہ در پارٹیشن کے ساتھ دے گئے یہ تاکہ جو ہے اوپر سیلنگ ڈیزائن چھوٹا سے دیئے گئے ہیں اوپر سیکنڈ جو ہے اس کا کچن یہ اس کی کچن کی انٹرس ہے کچن میں بھی نیچے بہت اچھی جو ہے ٹائل کا اسمال اوپر سیلنگ ڈیزائن یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچن بھی ٹوٹلی دیار کا اسمال کیا گیا ہے برنر اس گر میں اوون والا دیا گیا ہے اوپر ہود اس جگہ پہ بلکل سامنے چاہے ہیں فریج کی جگہ بھی کور کی گئی ہے کچن کی ہی طرف سے بیک گیلری کا رسہ ہے یہ بیک گیلری گیسر انسٹرالڈ ہے اس میں بھی سیکنڈ میں میں آپ کو اس کا سیکنڈ بیڈروم وزٹ کرواتے ہیں یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم اندر لے کے جلتے ہیں یہ اس کا سائز بیڈروم کا اوپر سیلنگ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت نیچے ٹائل ادھر سے بھی گیلری کی طرف سے وینٹیلیشن یہ اس کے کبر ادھر بلکل ساتھ ہی اس کا اٹیش بات فلی اوپر تک ٹائل لگائی گئی ہے بہت ہی اچھا کام ہوا ہے اس گر میں سیلنگ ڈیزائن آپ دے سکتے ہیں فردر ہم بڑھتے ہیں آگے کی طرف یہ جو ہے ڈرینگ اور ڈائننگ کا رستہ ہے یہ اس کا ڈائننگ دیچھے بہت ہی چھئی ٹائل اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن ادھر سے یہ جو ڈرینگ ڈیزائن کے ساتھ پارٹیشن کی گئی ہے یہ ڈائننگ کے کبرٹس ادھر سے ہم آپ کو ڈرینگ ڈیزائن میں لے کے چلتے ہیں یہ اس کا ڈرینگ ڈیزائن جو باہت سے مین انٹرس بھی دی گئی ہے اس کی سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت مین گراج کی طرف سے یہ باہت سے انٹرس دی گئی ہے فردر ہم بڑھتے ہیں آنگی کی طرف دو ماسٹر بیڈروم اٹیچ بات ادھر جو ہے وہ ڈرینگ اور ڈائننگ یہ بلا جو ایک گیس ٹروم بھی دیا گیا ہے ایسے آپ گیس ٹروم بنانا لیں اس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سلنگ ڈیزائن بہت ہی اچھی اس کے ساتھ بھی اٹیچ بات دیا گیا ہے یہ اس کا اٹیچ بات گراؤنڈ پورشن کا وزر جو ہے تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم بڑھتے ہیں اوپر کی طرف اوپر میں سب سے پہلے آپ سلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کے ساتھ جو ہے وہ گرن جو ہے اس کی وہ وہ بھی لفٹی کا دیا گیا ہے یہ اوپر والے پورشن میں وہ آگئے ہیں اوپر والے پورشن کا سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو ادھر لیفٹ شائٹ پہ آپ کو وزر کرواتے ہیں اس کا مین اس کا سٹیڈی روم بھی دیا گیا ہے یہ اس کا سٹیڈی روم اس کی سلنگ ڈیزائن ادھر سے ہی آپ کو ٹیرس کی طرف راستہ ہے یہ اس کا ٹیرس ایک دفعہ اوپر سے آپ کو پھر سٹیڈی روم بھی دیا گیا ہے ادھر سے ہم بھی اوپر والے پورشن کا آپ کو مین جو ہے انٹرس ادھر سے داخل کرتے ہیں ادھر سے بھی سیم ایس ایس گراؤن پورشن کی ہی طرح سب سے پہلے ٹی بھی لاؤنچ اوپر سلنگ ڈیزائن بہت اچھی ادھر بھی ہم فرسٹ سے ہی آپ کو ایسر کرواتے ہیں اوپر والے پورشن کا فرسٹ بیٹ اوپر سلنگ ڈیزائن ادھر جو ایس کا اٹیچ بہت سیکنڈ میں اس کا کچن کچن کا دور آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ پورشن کی نصبت تھوڑا سا مختلف ہے ٹائر ڈیزائننگ اور اوپر سلنگ ڈیزائننگ باقی جو ہے وہ کبڑڈ بگرہ کی ڈیزائننگ بہتا گریبن سیم ہی ہے ہوت کے بلکل سامنے جو ہے وہ فریج کی ایریہ جگہ بھی دی گئی ہے سیکنڈ بیڈ روم یہ اس کا سیکنڈ بیڈ روم کو سائز اس کے بلکل سامنے جو ہے کبڑڈ ڈیزائننگ اور اس کا اٹھائی سپات سیڈ جو ہے وہ دونے کے دی گئیں گے انگلیش بھی اور ایڈین بھی پردہ ہم بڑھتے ہیں آگے کی طرف اس کے ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو ڈرینگ ڈروم میں اوپر والے پورشن کا ڈرینگ ڈروم نیچے جو ہے وہ کمبائنٹس ہی دیا گئیں گے اوپر والے پورشن میں جو ہے وہ ڈرینگ ڈروم تھوڑا سا بڑھا دیا گیا ہے اب سائز دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی اٹیش بات دیا گیا ہے یہ اٹیش بات بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ یہ اس کا تھرڈ چالیس سسی چودہ ماللہ سائز ہے یہ اوپر سیلنگ ڈیزائن اس کا بھی آپ کو اٹیش بہت وزر کرواتے ہیں اوپر تک ٹائل اوپر والے پورشن کا جو ہے وہ وزٹ جو ہے تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے سب سے اوپر ہم آپ کو راوف ٹاپ پہ لے کے چل دی ہیں سیلنگ ڈیزائن جو ہے وہ تقریباً نیچے سے لے کر اوپر تک سیم ہی ہے ساتھ جو ہے وہ سٹیل آن سٹیل کی بجائے جو ہے وہ لکڑی کا سمال کیا گیا ہے یہ ہم اوپر آگئے ہیں سب سے اوپر راوف ٹاپ چھتہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی دی گئی ہے ادھر جو ہے ساتھ جو ہے اس کے سپرے ٹینک دیا گیا ہے کافی بڑا یہ والا جو ہے اس کا سٹور روم بھی بنا سکتے ہیں اسے سرونٹ روم بھی بنا سکتے ہیں ادھر بھی جو ہے وشن کی جگہ دی گئی ہے یہ آپ سرونٹ روم دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز ادھر جو ہے اس کے اٹائچ بات چیلیس پر یہ سی چودہ مردے کا ہے فردن آپ اس کے ڈیٹیل جو ہے دیئے کے ڈسکرپشن نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ